بہت ججباتی باتیں کہیں تیب پالکی صاحب نے بھی سارا کیا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ چناؤ یہ علیکشن خالی مالکہ سانسد کون بنے گا اس بات کے لیے نہیں ہو رہا ہے یہ لڑائی نہ ہندو کے ہے نہ مسلمان کی ہے یہ لڑائی سمبیدان کی ہے سمبیدان بچانے کی لڑائی ہو رہی ہے اس لڑائی نہ ہم آپ کے ساتھ آئے میں آپ سے آج بھانسا نہیں کروں گا جو سوال آپ نے اٹھایا ہے بھائی قدوس انساری جی علتہ پانساری صاحب تیجب پالکی صاحب اور حجیر خان صاحب میں بات آگے بڑھانے سے پہلے پھر اپنا وہی وعدہ آپ کے بیچے اوراتا ہوں اگر آپ کی اثر بات سے اگر آپ کی دعاوں سے آپ کے صحیح اور سمرتھن سے دلی میں جانے کا موقع ملا تو ایک وعدہ کرتا ہوں میں جانتا ہوں کئی موبائل پھونوں میں ریکارڈ ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس پھون ہے تو ریکارڈ کر کے اپنے پرکٹ میں رکھ لے یہ پہلی بار ہوگا کہ گھوشی کا سانسل جب پہلی بار اپنے صدر میں کھڑا ہو کر پہلی بار بول رہا ہوگا تو اس کی پہلی لائن میں بھون کر سمجھ جرور آئے گا میں آپ کے پیڑا کو جانتا ہوں میں بھی یہ سوال خود سے پوچھتا ہوں کہ میں پہلی ساندار اتحاس کی بات کرتے ہیں جب لوگ سوا کی بات کرتے ہیں تو پنڈی تلگورہ ساستری سے شروع کرتے ہیں نام گناتے 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 سور کے کلپنات راجی تک آ کر ہم گنتی بھول جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں نام یاد نہیں آتا یا گنتی یاد نہیں آتا مجھے نہیں پتا آخر کیوں آپ کی آواز دلی کے صدر میں نہیں گونجتی ہے آخر کیوں آپ کا سانس دلی میں صدر میں نہیں دکھائی دیتا آج کل تو ٹی وی چینلوں پر لوگ سوا کی کروائی دکھتی ہیں اور اکثر ہم جب ایک چینل کھول کے دیکھتے ہیں کہ لوگ سوا کی کروائی چل رہی ہے جب ہم کھوجیں تو ہمیں بلیا کا سانسط دیکھتا ہے گاجی پور کا سانسط دیکھتا ہے آج ہم گھر گھوڑک پور دیوڑیا کا سانسط دیکھتا ہے لیکن گھوشی کا سانسط اس میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نمانی بھائی صاحب موگر اگر چھوڑ دیا جائیں تو سائد ہی کوئی ایسا ہوگا جس کو یہ خوش نصیبی رہی ہوگی کہ ان کے دروازے پر سکھ دکھ میں ایپ پی کبھی ان کے دروازے پر آیا ہوگا کسی کے دروازے پر آیا ہے نہیں آیا ہے آخر کب تک آخر کب تک ایک ہموسی آخر کب تک ایک سناپن اس کا فیصلہ لینا ہوگا اور جو سوال آپ کر رہے تھے کہ آپ کے آواز کوئی نہیں اٹھاتا ہے میں نے دس سالوں تک بینہ چھزکے بینہ ٹھٹکے بینہ ایک بار بھی سوچے تمام جلم و ستم کوش آتے ہوئے اور آج بھی برطاس کر رہا ہوں جو بھارت سرکار میرے اوپر جلم کر رہی ہے ہلتہ بھائی آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں آج جب میں آ رہا تھا تو کچھ لوگ ہمارے پاس آئے پارٹی کے جو حساب کتاب لے کر گئے تھے انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا عدھکاری جو یہاں کا ہے اس نے بھلایا کہ چناو آئیو کا جو بڑا والا عدھکاری آیا ہے آج بھلا کر بھلایا کہ جو گھوسی کا لیڈنگ کنڈیڈیٹ سمجھ آدھے پارٹی کا ہے اس کا حساب کتاب جانا ٹھیک سے چیک کرو اور کئی بار چیک کرو ارے بھائی میرا حساب کتاب تو بھارت سرکار چیک کر رہی ہے چیک کرتے کرتے سوچیں کہ ہماری پارٹی میں آ جائے گا چیک کرتے کرتے سوچیں کہ اپنے وصولوں کو بھول جائے گا لیکن راجی ورائن اپنے جمیل کو گروی رکھا نہ کسی سوال پر ٹوٹا نہ جھکا نہ بھگا نہ ٹوٹے گا نہ جھکے گا میں آپ سے وعدہ کرنے آیا ہوں میں آپ سے وعدہ کرنے آیا ہوں وعدہ سارے نیتہ کرتے ہیں لیکن دس سالوں کا میرے تحاس دیکھ لی اگر پچھنی کرنی ہوتی ہے تو آگے کی بات کو یقین کرتا ہے اگر پیچھے کا بھی کسی نے کچھ کیا ہی نہیں تو وعدہ تو جناہوں میں نیتہ چاند لاتیں گے تارے لاتیں گے جنت جمیل پر لاتیں گے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں میں چودہ ہمیں چناؤ لڑا تھا انیس ویسیٹ گڑھوندہ ہمیں چلی گئی تھی میں جانتا تھا جب کرونا آیا لاغ ڈاؤنا تو میں جانتا تھا کہ اگلے پانچ سال تک کوئی چناؤ نہیں ہے چار سال تک کوئی چناؤ نہیں ہے لیکن میرے اندر بھی انسانیت دھڑکتی ہے میں ان باتوں کو کیا بار بار کہوں ایک بات طبی کے اس پر نراغاریاں ہوا کرتے تھے ہمیں پھون آنے لگا کہ لاک ڈاؤن میں باہر نکلنے پر پولیس پکڑ رہی ہے ہم لوگ دیہاری بجدور ہے کوئی رکسہ چلاتا ہے کوئی دیہاری کام کرتا ہے باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں صاحب ہم رہیں گے کیسے میں نے اس پیس آپ کو پھون کیا انہوں نے کہا راجی بھائی آپ پڑھے لکھے ہیں آپ میری مجبوری سمجھتے ہیں اوپر گادے سے میں باہر نکلنے نہیں دے سکتا میں نے بولا آپ پاہر نہیں نکلنے دے سکتے ہو اور میں اپنے علاقے کے مجدوروں کو بھوکے مرنے نہیں دے سکتا فیصلہ آپ کر لو آپ چھو گئے آپ تب اس دور میں جب پولیس کے گاڑیوں میں آناج اور سمان جا رہے تھے وہ سرکار کے نہیں آپ کے بھائی اور بیٹے کے تھے کتنے گناہوں باہر اور گناہوں اچھا نہیں لگتا اس کے والی یقین دلانے کیلئے بولا اور جو نالی کے سوال اخلاق صاحب نے اٹھایا جو راستے کے سوال اٹھایا چھوٹی چھوٹی باتیں کہ یہ مسئلے تو بہت چھوٹے ہیں یہ مسئلے تو یہی سے حل ہو سکتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرا سپنا بہت بڑا ہے میرا جنون بہت بڑا ہے میرا حوصلہ بھی بڑا ہے میں آپ کے صرف نالی نابدان کی بات نہیں دیکھتا وہ تو کروں گا ہی یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا میں سوچتا ہوں کہ کسان کا بیٹا مجدور کا بیٹا بنکر کا بیٹا آئی ایس آئی پیس کیوں نہیں بن سکتا میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگ میں سے نہیں چاہتے ہو یہ تو مجبوری ہے یہ تو مجبوری ہے کہ میں بنکر ہوں میرا کھاندانی پیسہ ہے تو میرا بیٹا بھی اپنے آپ کو کام کرنے لگتا ہے پریوار کے سارے لوگ کام کرنے لگتے ہیں لیکن جب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں گے تو آپ کا بیجیل یہی کہے گا کہ کاس میرا بیٹا کوئی اپسر ہوتا کاس میرا بیٹا ڈاکٹر انجنیر ہوتا کاس میرا بیٹا ہوتا میں اس سپنوں کو لے کر آیا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ میں پورا کروں گا آپ نے سب کو اجماعہ آلتا ہے بھائی آپ سب کے کہہ رہے تھے میں پورا کروں گا پانچ سال مجھے دے دیجئے آپ کو حساب مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہر سال اپنے آپ حساب لے کر میں اپنے دربار میں آؤں گا دیکھو میرے مالکوں پہلے سال میں دیکھو میں نے آج دنیا ساتھی دیکھا میں نے گریب سے گریب ملک گیا ہوں اور امیر سے میرے ملک گیا ہوں مجھے پتا ہے گریبی سے آگے کیسا نکلتے ہیں میں نے خود ابھی زندگی میں گریبی دیکھی ہے اس لیے میرا دل بھی گریبوں کے لیے دھڑکتا ہے میں اپنے دن کو کبھی بھولنا نہیں چاہتا ہوں میں نے پلانٹ بنایا ہے میں اول جلول کی باتیں جو یہاں کا پتہ سے بولوائے روز بھائی آپ کو بہت دینے جو اس کی بچارے کی کیا دوسرے جہاں سے جا رہے ہو میں نے کہا اس کوئی ساتھی بتا رہا تھا جو ان کے ساتھ رہتا ہے کہ بھائی آپ فیس بک پر پچیس تیس پیس چاریس پرگرم چھاپ دیتے ہیں جب پھول گر میں لگتے ہیں تو لوگ آنے سے منع کر دیتے ہیں تو چاری پانچ پرش ہوتا ہے کوئی لینے جا رہا ہے ایک دن آپ نے دیکھا وہ منتری جی کو منورنجن منتری جی کو ایک بیڈیو آیا تھا سوہ پر گھوم گھوم کے پمپلیٹ بات رہے تھے کوئی لینے والا نہیں تھا نہیں تھا کوئی لینے والا تو ان کے اول جلل باتوں میں بھگئے وگر میرے جہن میں جو بات ہے میں آپ کے بھی سہر کرنا چاہتا ہوں وہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ریکارڈ کر کے رکھیں کہ اگر میری کئی گلتی ہو جائے تو گریوان پکڑ کر پوچھے کہ راجی رہا ہے تم نے بھی وہی کیا جو اب تک لوگ کہتے آ رہے ہیں لیکن وہ موقع آپ کو ملے گا نہیں کبھی یہ میرا وعدہ ہے کبھی وہ موقع ملے گا گریبی کوئی گناہ نہیں ہے گریبی کوئی پاپ نہیں ہے گریب رہنا کوئی مجبوری بھی نہیں ہے بس ارتے کہ آپ کے پاس ججبہ ہو جنون ہو محنت کرنے کا حوصلہ ہو اور نٹھک مغانے کے لیے نٹھک جھکنے کے لیے جہن میں سوچ ہو جو بچے آپ کے میرے ڈریس ہیں میدھاوی ہیں یہ کوئی ہو نہیں ہے کہ جو بڑے گھروں کے بیٹے ہوں گے آئیے سب اپنے بیٹے کو آئیے اس بنانا چاہتا ہے اور آج گرد کے ادھکان ادھکان سانساد منتری ویدھائک اپنے بیٹے کو راجنیت ملانا چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا بھنکر بنے کیونکہ بھنکر ہوگی جو دسا ہے وہ مجھے پتا ہے فلیٹ ریٹ کی بات ہوتی ہے اس کے آگے جی ایشٹی بھی لگتا ہے پھر پولی پھر بجلی بیواغوالوں کے چھاپے بھی ہوتے ہیں پھر وصولی بھی ہوتی ہیں مجھے پتا ہے کہ جری کا کام بھی یہاں بند ہو چکا ہے مجھے پتا ہے کہ ہمارے نوجوان پلائن کر رہے ہیں ہم تو پروسیگ اور اس داروں کو کھا کر خوش ہو لیتے ہیں کہ میرا بیٹا سعودی میں رہتا ہے دبائی میں رہتا ہے آپ کا بیٹا سعودی اور دبائی میں کیسا رہتا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کون سے زندگی جیتا ہے نہیں چاہیے اسے زندگی مہو کے نوجوانوں کو مہو کے نوجوانوں کو زندگی راجی و رائے دکھائے گا خود چل گا آگے گیا ہوں مجھے کسی کے بتایا نہیں تھے میں باہر سے وہ سارے پروفیسرز اور کچھ ہی شوٹ لاؤں گا جہاں سے بچے تعلیم حاصل کر کے پڑھ کے آئی ایس پی سیس بنتے ہیں ایس پی اور ڈی ایم بنتے ہیں دو چار پائن تصویر پہلی سال میں آ جائے تا نہ جانے کتنے بچوں کے لئے ہوسٹا کا کام کریں گے پڑھ کے بچے بھی بنیں گے آپ کے بچے بھی بنیں گے میں ایک ایڈبیسین پہلے ہوں سکھ چھا بھی پہلے ہوں سکھ چھاک پہلے ہوں نیت آباد میں ہوں میری اپنا آج بھی سکول اور کالیجوں میں رہتی ہے میں باہر جاتا ہوں تو ہسپٹل دیکھنے جاتا ہوں ایچ کے سائنسٹریوشن دیکھنے جاتا ہوں چھوٹے چھوٹے ڈسٹریوشن دیکھنے چاہتا ہوں لیکن یہ سچ ہے کہ سب کے بچے ٹی اے میریس بھی تو نہیں بن سکتے باقی بچے چار کٹیگری میں میں نے باٹا ہے میرا پلان آفیکشن تیار ہے چار کٹیگری میں میں نے باٹا ہے دوسرا کٹیگری جو آئی اسپیشیس نہیں بن سکتے کوئی بات نہیں پانچے انگلیاں برابر نہیں ہوئتی میرے بڑی دیالوں میں میرے کالیجوں میں ہمیشہ ریگلر اسسمنٹ ہوتا رہتا ہے بچوں کی ہمیشہ وہ ہوتا رہتا ہے کون بچہ کس لائک ہے اگر بچے کی کوالیٹی پتا چل جائے بچے کا انٹریش پتا چل جائے بچہ کیا چاہتا یہ پتا چل جائے اور ہم اگر اسی پھلڈ میں اس کو ٹریننگ دے تو بچہ بہت آگی جائے گا جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیکواتے ڈاکٹر بنی ہمارے لیکواتے انجینئر بنی چار پانچ سال پڑھا کے لے گوا کہ ڈاکٹر بنے کہ وہ نے نگری زبستی بنی با نہ نہ بنی میں نے تو اپنے بچوں کو کہا کہ میں نہیں کہوں گا میرا کوئی بچہ راجیت بھی نہیں آنا چاہتا میں نہیں کہوں گا تم کیا کرو میں نے امطار بنایا ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گا اور اس کو دیکھو لیکن ایک سرط جرور ہے جندگی میں کوئی آ کر یہ نہیں کہنا چاہیے تمہارے بیٹے نے نجائز کام کر دیا اس کا لوٹ لیا اس کا جھوٹ بولا اس کو دھوکا دیا ہے اور جو بھی کام کرو اس میں اول رہنا اس پر سمجھو تا نہیں کیونکہ میں کہاں نہیں رہا ہوں کہ تم کیا بھا ایسے ہی میں آپ کے بچوں کو assessment کراؤں گا second category کی نوکری ہوگی بینک کی نوکری ہوتی ہے ریلوے کی نوکری ہوتی ہے شاسبہ کی نوکری ہوتی ہے ائرپورٹ کی نوکری ہوتی ہے سپین کی نوکری ہوتی ہے مائننگ کی نوکری ہوتی ہے شاسبہ کی نوکری ہوتی ہے اگر کوئی باہر سے آگر آپ کے بچوں کو یہاں ان سے پورا میک کیمپ لگائے رشیسن کرے اور پتا کرے کہ کیا بچہ پڑھ سکتا ہے کیا چاہتا ہے اور جو آپ کو نہیں پتا چلتا ہے کیونکہ آپ کا تو پورا ٹائم لوگ میں بھٹا ہے دو وقت کی روٹیو چار پیسے اکٹھے کرتے میں بھٹا ہے اور پھر بچہ وہ بھٹکتا ہے پھر تا ہے کہ اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے کہ تم کیا کیا کر سکتے ہو تم جندگی میں کیا بن سکتے ہو کوئی کانسلنگ کرنے والا نہیں ہوتا میں وہ کام کروں گا اور یقین دلاتا ہوں کہ میں ایکسپارٹ ہوں اس میں میں ایکسپارٹ ہوں میں کئی دیسوں میں اس بات کو اوپر پڑھانے جاتا ہوں لیکچر دینے جاتا جب وہ پتا چل جائے گا تو آپ کے بچوں کو اسی چیز کے ٹریننگ دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ جو بن کر بچہ آگے چل کر بن کر بنتا تو کسی بینک کا مینیجر بن گیا کسی بڑی کمپنی کا سی او بن گیا کسی ریوے میں ادھکاری بن گیا کہیں ہسپتال میں ادھکاری بن گیا ریوانی ڈپارٹنٹ میں بن گیا تیسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو فورس میں جاتے ہیں فورس میں جاتے ہیں ان کے لئے یہ دیکھو نتاؤں کے جہن میں یہاں تو یہ ہے کہ سانسا نتی میں کمیشن کتنا ملے گا اور میں ایک بات دور بتا ہوں اور میں دنیا دیکھا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں جو پروجیکٹ بنتے ہیں دنیا میں جو پروجیکٹ بنتے ہیں اس بات کے لئے بنتے ہیں کہ یہاں کے عوام کو کیا جرورت ہے ان سے ہی پورا کے لوگوں کو کیا جرورت ہے نالی کے جرورت ہے نالی بنے گا اسپدال کی ضرورت ہم اسپدال بنے گا اور ہمارے آجوں نے تاؤ کے پروجیکٹ بنتے ہیں آپ کو پتا ہے کیسے بنتے ہیں کون سا پروجیکٹ کراؤں گا تو زیادہ کمیسر ملے گا اس کی جرورت ہو یا نہ ہو زیادہ کھنٹ پرسنٹیز ملے گا وہ ہو گا اور یہ ہی ہم مال بھائی جاتے ہیں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے اگر کسی آرمی کے دس پندرہ بیس پچیس ریٹائیڈ آفسرز کو ہائر کر لیا جائے ریٹین ٹیسٹ کے لیگ لیکچنرز کو ہائر کر لیا جائے سوی بھائی پارٹ ٹائم ہائر کر لیا جائے ہمارے اس نوجوان ساتھی کو چار سے چھا فیجکل ٹیلنگ دے اور صبح روز اس کو ریٹین کا ایک کام دلائے ریٹین کا ٹیسٹ کروائے ریٹین کا پہائے تو جب آرمی کی بھرتی ہوگی جو اس کو ہم آلوک ریگولر کرنے والے چاپ آلوالے نے پوری ٹرمال ہی آرمی کی نوگری پولیس کی بھرتی ہوگی تو اگر بلیہ کا دس لڑکا جائے گا لیکن مانو میرے ماؤں کا سو لڑکا اس میں بھرتی ہوگا کیونکہ میں ٹرین دے نہیں آجا آخری آتا ہے جو کہیں کوئی بھرتی نہیں ہو سکتا بھنکر تو سوئے بھائی سے بات ہو رہی تھے یہ تو پیدای سے ٹیکسٹائل انجینئر ہوتے ہیں کہا رہے تھے ہوتے ہیں ٹیکسٹائل انجینئر ہوتے ہیں سرٹیفیکیٹ نہیں ہے چاہے بھنکر کا کام ہو یا تمام دنیا کام ہو وہ کسنل ٹریننگ اس کل ٹیولیمنٹ ان کو پڑھا کے ٹریننگ دیکھ اچھا مہینہ کا ایک سال میں اس کے ہاتھوں میں بھی کر سرٹیفیکیٹ ہوگا تو جو لڑکا ہمارا لوم چلاتا ہے اسے بہتر زندگی اپنا کر سکتا ہے میں آپ کے بچوں کو ایک نئی زندگی دوں گا نئی دنیا دکھاؤں گا نئی منجل پر پہنچاؤں گا میں یہ وعدہ کرنا اور یقین کرنا یقین کرنا جس دن راجی و رائے کو آپ نے وہاں بھیج دیا تو اس میں سے کھڑا ایک ایک سکس اپنے کو راجی و رائے سمجھے گا یہ شکین کے ساتھ کی بارہ بجے رات کو بھی اگر جوئے پڑھے گی تو راجی و رائے ایک ٹھون پر اپلک دھینجے سے رہیں گے پیڈ میرا ہوگا کلم آپ کا ہوگا دسکت میرے ہوں گی جو چاہے کروا لینا کبھی آپ سے یہ نہیں کوئی کہنے آئے گا دس سال کا ساسن تھا سرکار تھی سرکار میں ہماری کیا حیثیت تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ مانگ رچازہ سے زیادہ پاور تھا میرے پاس میں نے کبھی کسی کو دھمکایا نہیں کوئی یہ نہیں کہا سکتا ہے راجی و رائے کے پاس کسی کام کے لیے یہ گیا ہو تے کب چائے بھی مانگا ہو جب جو کہا ہو میں نے کیا اس بھروسے پر میں کہتا ہوں جس دن آپ کو لگے گا آپ لیٹر ہڑ لے کے جاؤ ٹائپ کروا کہ لے آؤ مجھے بتا دو کیا ہے ایسے ناکھ سائن دس سکت کا دی پاس میں پٹا چلے گا ہمارا ہمارا رشتی بے والا لیٹر ہوں کہا ہوت رہنا کہانی گھر گھر نا یہی اس مرٹی رانی والا سریعا کبھی ساس بھی بہت ہی چھوٹے سے تک نہیں جائے تو میں مائے پرپرٹیا لکھوالی آلا ساں اور دور طلاقوں لکھوالی آلا اب بتا دے نا میں جھوٹ نہیں بھولوں گا سچ بھولوں پڑھوں گا تو ضرور کہ کیا لکھوال رہے ہو لیکن جو بھی ضرورت کا ہوگا آپ اس یقین کے ساتھ میرے پاس آ سکتے ہو یہ سوچ کے نہیں آؤگے کہ وہ کہیں گی سنیں گے یا نہیں سنیں گے کریں گے یا نہیں کریں گے یہ سکین کے ساتھ آؤگے صحیح کام ہے لکھ کر لے جا رہا ہوں دسکت کراؤں کے لے آؤں گا اور ساتھیں ساتھ اتھکاری کو پھون بھی کراؤں گا اور کسی اتھکاری کی اتنی مجال نہیں ہے کہ اگر صحیح کام میں کہوں وہ نہ کہا دے اور اس سرکار میں بھی نہیں ہے اس لئے نہیں کہ میں ڈاؤن ہوں اس لئے نہیں کہ میں پہون میں سے لوگ خواب جدہ رہتے ہیں اس لئے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ پڑھا لکھا انسان ہے نہ غلط سنے گا نہ غلط برداس کرے گا نہ ہم اس کو بے کوف بنا سکتے ہیں نیموں میں کوئی مجھے بے کوف نہیں بنا سکتا کوئی آئی ایس پیسیس بنا ہوگا آئی ٹیس بنا ہوگا تو میرے بھی بن جانے کتنے بچوں کو پڑھا کر میں نے بھی آئی ایس آئی پیس ای پیسیس بنایا ہے دنیا کے کسی بھی دیش میں چلا جاؤں میرے پہائے ہوئے بچے وہاں مل جاتے ہیں ٹکراتے ہیں اور اچھی جگہ پر ہے اس لئے میں ایک بات کو تم دونوں کو میں بڑھائی بھوڑ دینا چاہتا ہوں پوری ٹیو کو اگر خالی تم دونوں کو دوں گا تو بے مانی ہوگا میں اپنے سارے چھوٹے بھائیوں کو